اعلی اسلام میں ایک فتر نے کفار کے ایک شخص کو جس کا نام عمر بن حضروی ہے اس کو قتل کر دیا تھا اس کے بدلہ کے لیے سخت غصے میں تھے زبردست اشتعال میں تھے ہر کافر کی زمار پر یہی نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون ہوگا مگر بالکل اس طرح کی کوئی صورت کفار کو نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ان کو کوئی ایسا موقع مل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ساری اطلاع سے باخبر فرما گیا جب کفار اور آل اسلام کے اندر اس طرح کی کیفیت چل رہی تھی ادھر کفار اپنی تیاری میں مصروف ہے اور ادھر میرا اور آپ کا پیارا حدیب بے سرو سمانی کے عالم میں اپنی جمع اپنے پیارے صحابہ اکرام کو اس سفر کے لیے تیار کرتے ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے ہیں کہ اس سفر میں کفار قریش کے کافلہ سے ہماری مناپاک ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کے اس لشکر کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے جنگ کا موقع آ گیا تو بتاؤ اس وقت تم کیا کروگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تو آپ کے لیے ہر وقت ہماتن ہر لوحہ ہر حکم پر جان فینا کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی سن کر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور دوسرے جو مہاجرین صحابہ اکرام تھے بڑے جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبینات دلاتے ہیں اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ جو ہے انصار کو دیکھ رہا ہے آپ کی نگاہیں انصار صحابہ اکرام کی طرف ہیں کہ اچانک حضرت ساتھ بن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جمی نگاہوں کا جواب دیتے ہوئے عجز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے ہم وہ جانسار ہیں اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں چھنام لگا دو ہم سب آپ کا حکم پورا آپ کی آماز پوری ہونے سے پہلے سمندر میں چھنام لگانے کے لیے تیار ہیں اور اسی طرح انصار میں ایک صحابی حضرت مقدار بن اسول رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کے ساتھ آگر آز کی یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا جب فیرون کا نشکر جنگ کے لیے آ پڑا انہوں نے ہزاروں کا نشکر دیکھا یہ تو چند ایک تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا فَدْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاطِلَا موسیٰ علیہ السلام کو جنگ کے وقت کیا کہا کہ اے موسیٰ تو جا تو لڑ اور تیرا رب لڑے ہم تیرے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے الفاظ تھے کیا الفاظ تھے فَدْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاطِلَا پس موسیٰ تو جا تو اور تیرا رب لڑو ان کے ساتھ اِنَّا هَا هُنَا پَائِلُونَ ہم تو ادھر بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو آپ کے پیارے صحابی حضرت بغداد بن عصود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کبھی نہیں کہیں گے اور آپ کا آپ جانے اور آپ کا خدا جانے ایسے ہمارا مزاج نہیں ہے ہم تو آپ کی دائیں اور بائے سے حفاظت کریں گے ہم آپ کی آگے اور پیچھے سے ہر طرح حفاظت کریں گے آپ کے ہر طرف سے ہم لڑیں گے انسار کے اور روحاجمین کے ان سم کے یہ جذبات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا مدینہ سے ایک میر دور چل کر رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشکر کا جائزہ لیا جو لوگ کم عمر تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دینے کا حکم فرمایا کیوں اس رشکر کے اندر جو آل اسلام کی جماعت تھی اس جماعت میں ایک نندہ صحابی ایک نندہ سپاہی بھی اس لشکر کے اندر موجود تھا حضرت ساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو کے چھوٹے بھائی حضرت رمیہ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اس لشکر کے اندر موجود ہیں جب ان سے واپس ہونے کا کہا گیا تو وہ مچن گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ کس طرح واپس ہونے پر مجھے تیار کرتے ہو میں بے قرار ہوں میں واپس نہیں جانا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونہ اور ان کا جذبہ محبت دیکھا تو اجازت ادا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی تو ان کے بھائی حضرت ساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کے گھرے میں تلوار نٹکا لی کہ حفاظت کے طور پر دشمن اس کے گھرے میں تلوار دیکھ کر اس کو جنجو اور بہابر سمجھے گا موسیقا